اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر کورنا مریضوں کے تعداد دن با دن گھٹتی نظر آ رہی ہے اس کے باوجود بھی رات کا کرفیو جاری ہے حکومت کی جانب سے رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک رات کے کرفیو کا اعلان کیا گا ہے لیکن پولیس محکمہ کی جانب سے نائٹ کرفیو کے نام پر منمانی کرنے کا الزام عوام کی جانب سے لگایا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے اس معاملے کو وزیر آلہ تک پہنچانی کی بھی بات کی ہے جب حکمہ رات کے دس بجے کا ہے تو پولیس آٹھ بجے سے ہی دکانوں کو بند کرنے پر زور زبردستی ہے اور عوام کو مجبور کیوں کر رہی ہے اسے سوال ہوئی عوام کی جانب سے پوچھا جارہا ہے لہذا عوام میں پولیس کے اس روئے پر ناراضگی دیکھی جارہا ہے ویلگام زلہ میں کچھ ایسے دہات ہے جہاں پر سڑک بجلی جیسے بنیادی ضرورتیں تک مہیا نہیں ہے لہذا ایسے جگہوں پر بچوں کے لیے پڑھائی کافی مشکل ہوتی نظر آتی ہے لیکن اب ایسے جگہوں پر بھی بچوں کے علم اضافہ ہو اس کے لیے مینی لائبرریوں کا قیام عمل میں لائیا گیا ان مینی لائبرریوں کی افتتہ پولیس آفسر وکرم آمٹے کے ہاتھ ہوا عمل میں آئی فیس بک فرنڈ سرکل اور دگر سماجی تنظیموں کے ذریعے خانہ پور کے جنگلوں میں بسے چھوٹے گاؤں کے سکولوں میں مینی لائبرریوں کے آج افتتہ عمل میں آئی جس میں گولیالی، تاروڑی، کلمانی جیسے دہات شامل ہے جنگل میں بسنے والے چھوٹے دہاتوں میں لائبرریوں کے قیام سے بچوں کو مختلف کتابیں پڑھنے کا موقع محسر ہو رہا ہے اس وقت ڈاکٹر سمیر شیخ بھی مہمان خصوصی کی طور پر شرک رہے آج امیس ماراتھی تنظیم کی جانب سے کنڑ اور انگریز سکولی کتابوں میں سمباجی مہاراج کے تعلق سے جو ایک ماراتھا بادشاہ تھا توہین آموز مضمون ہونے کی بنا پر اعتراض درج کرتے ہوئے آج ڈیسی دفتر میں اپنا مطالبہ پیش کرتے ہوئے اس مضمون کو ہی کتابوں سے نکالنے کی مانگ کی ہے اور کتابوں کو نئے سے شائع کرنے کی بھی مانگ کی گئی جانبوجھ کر ماراتھاؤں کے تاریخ کو بدنام کرنے کی ساجش بتاتے ہوئے جلد کاروائی کا مطالبہ پیش کیا گیا اس وقت شوہ مشڑ کے اور دگر یمیس کارکنان موجود تھے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آخر بیلگام کے مسلمانوں کے سیاست کس دشاں میں یہ سوال اس لئے بھی آئے مہین کیونکہ اسیملی انتخابات کے لیے ڈیڑھ سال سے بھی کم عرصے کا وفقہ باقی ہے اور ریاست کرناٹا کے ساتھ بیلگام شہر میں بھی دگر سیاسی پارٹیوں کی بھیڑ دیکھی جاری آج مرکزی کانگریس میں بھارت کے بڑے نوجوان قائد کے طور پر کنیہ کمار کو دیکھا جاتا ہے لہٰذا کنیہ کمار نے آج کمیونسٹ پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس کا دامند تھام لیا تارکیج جوابوں کو دینے والے نیتا کے طور پر کنیہ کو دیکھا جاتا ہے بھلے ہی اس کارپوریشن چناؤں میں چودہ کارپوریٹرین نے جیت درج کی ہو پر کیا لوگ سوا چناؤں میں مسلمانوں کے اوٹوں کی تقسیم نہیں ہوگی اس کی کیا گیارتی ایک اہم بات یہ بھی دیکھی جاری ہے کہ بلگام اور اتراف میں دگر ریاستوں سے بھی سیاسی پارٹیوں کا آنا شروع ہوا ہے حال ہی میں اتر پردیش کی سماج وادی پارٹی کے دفتر کے بھی افتتہ آمل میں آئی کارپوریشن چناؤں میں ایوائن نے اپنا خاتہ کھولا ہے آم ادمی پارٹی بھی اپنی امیدواری کھڑا کر سکتی ہے وہی دوسری اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر کارپوریشن چناؤں میں کانگریس کے گیارہ کارپوریٹروں میں سے نو مسلم کارپوریٹر جتے ہیں تو آخر یہ کیا پیغام کہا جائے مطلب دگر سماج کے واد کانگریس سے کھسک چکا ہے کیا ایسے سوال بھی آتا ہے اگر کانگریس سے کھسک چکا ہے تو کیا باجپا کی طرف شیپٹ ہوا ہے ان کی اس طرف چلا گا ہے مطلب تمام سیاسی پارٹیوں میں سب سے زیادہ ووٹ مسلمانوں کے ہی بڑھتے نظر آ رہے وہی کانگریس کے ذمہ دار قائدوں کا حال دیکھا جائے تو جس تیزی سے وہ ایکٹیویٹی یعنی کی سرگرمیوں میں شریک ہونا چاہیے کہیں پر وہ چستی فورتی نظر نہیں آ رہی اگر کسان اعتجاج ملکی سطح پر بھی ہوا اور ریاستی سطح پر بھی ہوا اگر کسان اعتجاج کرناٹک میں ناکام ہو ہو رہا ہے تو بطر وپکش کانگریس یا جی ڈی ایس کہاں تھے آخر اتنی بڑی سیاسی پارٹیوں نے کرناٹک میں اپنی جانب سے کوئی اپنے کارکنان کے ساتھ بھارت بند میں شرکت کیوں نہیں کہا اگر بلگام نورت میں مسلمانوں کے تعداد بڑی ہے جہاں سے مسلم امیلے کے امکانات بہت زیادہ رہتے ہیں اور پیچھنی مرتبہ دو بار آئے بھی چکے ہیں پر کیا اب یہ آسان ہے کیونکہ ہر سیاسی پارٹی پھر چاہے سماج وادی ہو آم آدمی پارٹی ہو یمائم ہو کانگریس ہو جی ڈی ایس ہو اپنا مسلم امیدوار ہی میدان میں اتارتی ہے تو جیتنا کتنا آسان ہے وہی دوسری طرف بلگام میں جارکوڑی بھائیوں کا دب دبا رہا ہے پر ان کی بھی ساکھ گھٹتی نظر آنگے کوئی بھی پارٹی ہو جارکوڑی بھائیوں کا وزیر ہوا کرتا تھا پر موجودت دور میں رمیج جارکوڑی بھی وزیراعلا بسو راج بھومائی ہو یا پھر باڑ کا جائزہ لینے والے یوڑ رپا ہو دونوں جگہوں پر رمیج جارکوڑی یا پھر بالچندر جارکوڑی کہیں بر نظر نہیں آئے کیا پھر سے سیاسی تبدیلیاں رونوما ہونے والی ہے کرناتک میں کیونکہ وائی صاحب یہ کرناتک کا ناٹک اکثر مشہور رہتا ہے ایسی بھی چرچہ سیاسی گلیاروں میں کئی سنی جارے خیر مسئلہ مسلم قائدوں کے سیاسی وجود کا ہے بیلگام کے حد تک اگر بات کہے تو ساتھ میں سماجوادی پارٹی آماغبی پارٹی یہ وہ سیاسی پارٹی یہاں جہاں مسلم اوٹ بٹ جاتا ہے اب کونسی پارٹی مسلمانوں کے اوٹ لینے میں کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کے اوٹ بٹ ضرور رہے سیاسی دورندیشی کی ضرورت ہے حقیقت اور فسانہ کیا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے سیاسی دورندیشی کی کمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے ورنہ یوں ہر پارٹی میں مسلمانوں کی ہی زیادہ چرکت دکھائی تیتی ہے ایک طرف بھاجپا اپنے تمام منصوب عبندی کے ساتھ کامیاب ہو رہی ہے اور جس طرف مسلمانوں کی تقسیم وہ چاہتی ہے بلکل اسی نہج پر ہمارا عمر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے چناؤں بے روزگاری مہنگائی سہید تعلیم گریبی جیسے سلت موضوعوں پر ہوگی یا پھر ہمیشہ کی طرح ہندو مسلم ایجینڈے پر ہوگی جو بھی ہے اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کے اوٹوں کو تقسیم ہونے سے روکنا بہت مشکل ہے اور یہی بھاجپاک چاہتی ہے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ